موونگھونگ فورور سٹنٹس ڈسکرس کے 차�ol pretم محمیات سر Angel سب سہ پہلے سٹینٹس ہم قوولیٹ بان ک Jonah کو Define آپ کے پاتے جو قوولیٹ ڈھو باند ہے وہ بنتا ہے بای dem mutual sharing of electrons جیسے کہ سٹیوڈنٹس آپ اس کی واچھو لیوٹڈ mould اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ Hydrogen اور Oxygen اپنا ایک-ی ایک الہیٹرون شیر کر کے ایک ڈھ prueba ڈھ بنا لتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کوویلنٹ باونڈ اور سٹوڈنٹس وہ باونڈ کیسے بنتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ سنگل باونڈ کیا ہوتا ہے ڈبل اور ٹرپل باونڈ کیا ہوتا ہے سنسا آپ نے دیکھا کہ واتر مولیکیولز کے اندر کس طرح سے شیئرنگ آف الیکٹرونز ہو رہی تھی سنگل باونڈ آپ کے پاس تب بنتا ہے وین دیر ایسا میوچول شیئرنگ آف ون الیکٹرون بٹوین در تو ایٹمز یعنی کہ دونوں اپنا ایک ایک کلپٹرون شیئر کر رہی ہوتی ہیں اپس میں دونوں انٹیٹیز اور سٹوڈنٹس دونوں اپنی نوبل گیاس کنفیگوریشن اٹین کر لیتی ہیں جیسے سٹوڈنٹس آپ کے پاس ہے اس کیس میں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ اس طرف سے اس نے اپنی نوبل گیاس کنفیگوریشن اٹین کر لی بالکل اسی طرح ہے اوکٹیٹ آپ کے پاس بی پارٹ میں بھی پورا ہو گیا یعنی کہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ دن سٹوڈنٹس آپ نے چلتے ہیں ڈبل بانڈ ڈسکس کرتے ہیں ڈبل بانڈ سٹوڈنٹس آپ کے پاس تب بنے گا جب آپ کے پاس سٹوڈنٹس ٹو پیئر آف الیکٹرونز یا ٹو الیکٹرونز جو ہیں وہ میوچلی شیئر ہوں گے امانگ دا ایٹمز یعنی کہ ٹوٹل فور الیکٹرونز ہوں گے یعنی کہ دو بانڈ بنیں گے تو یہ ہو گئے آپ کے پاس ڈبل بانڈ ٹو بانڈ سٹوڈنٹس آپ کے پاس اس ٹائم بنتا ہے when there is a mutual sharing of three electrons as a result سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو دونوں ایٹیٹیز ہوتی ہیں دونوں ایٹمز ہوتے ہیں وہ سٹیبل نوبل گیس کنفیگوریشن جو ہے وہ اٹین کر لیتے ہیں اب سٹوڈنٹس سنگل بانڈ بھی سٹوڈنگ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ سٹوڈنگ ہوتا ہے آپ کے پاس ڈبل بانڈ ٹیپل بانڈ ہوتا ہے وہ زیادہ سٹوڈنگ ہوتا ہے جب سے ٹیپل بانڈ ہوتا ہے وہ ٹیپل بانڈ سے زیادہ سٹوڈنگ نہیں ہوتا بلکل اسی طرح استعمال آگے چلتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ نون پولر کوویلنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے اور پولر کوویلنٹ بانڈ کیا ہوتا ہے یاد جگہ کہ آپ کے پاس نون پولر کوویلنٹ بانڈ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی مولیکیول میں اگر Considered تو آپ کے پاس جو electron density ہوتی ہے وہ equally shared ہوتی ہے یعنی کہ the bonding electrons are equally shared as a result students آپ کے پاس کیا ہوتا ہے unsymmetric distribution نہیں ہوتی کوئی electron negative atom اپنی طرف electron density کو attract نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کی example میں students آپ کے پاس آ جاتا ہے hydrogen molecule اب hydrogen molecule ہے وہ کیسے بن رہا ہے ایک electron pair کو آپس میں share کر کے تو students یہاں پہ electron density similar ہوگی یعنی کہ یہ non-polar ہے بالکل اسی طرح students آپ کے پاس آ جاتا ہے chlorine molecule اس کو students آپ اس طرح سے بھی draw کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس students levice کے dot and cross structures ہیں جو bonding کو سمجھنے کے لیے understand کرنے کے لیے آپ بناتے ہیں یعنی کہ students آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے کہ یہ bond دونوں کے درمیان share ہو رہا ہے یا یہ electron share ہو رہے ہیں تو chlorine آ گیا and then students آپ کے پاس آ جاتا ہے tetra chloro methane یعنی کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے carbon tetra chloride جس کو students آپ اس طرح سے draw کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو گیا students carbon 1 1 2 یہ students آپ کے پاس اس کو آپ draw and cross کی فار میں بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو draw کرنے میں آسانی ہو یہ students ایک ایک الیکٹرون پر share ہو گیا ایک ایک الیکٹرون دونوں نے اپنا share کر لیا single bond بن گیا and then students ہم خلورین کی out-romose configuration پوری کلیں گے یعنی کہ ہمیں بتانا ہے کہ پورے الیکٹرون جو ہیں وہ octate complete ہو چکا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ students آپ کے پاس ہیں levi's dot structures جنکو ہم فردر بھی chapter کے این پر draw کریں ترٹا-chloro methane ہو گیا polar covalent point students وہ ہوتے ہیں جن میں الیکٹرون دنسٹی جب وہ equally shared نہیں ہوتی بناتا الیکٹرون پیرزار not equally shared between the bonded atoms جیسے کہ students آپ کے پاس آ جاتا ہے hydrogen fluoride hydrogen fluoride میں students آپ کے پاس ہم اس طرح سے draw کر سکتے ہیں dot and cross structure بنا دی ہم نے اور students آپ چاہیں تو یہاں پہ سارا ڈوٹر structure فلورین کا بنا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا octate جو ہے وہ complete ہو چکا ہے بالکل اسی طرح students آپ کے پاس آ جاتا ہے water آپ کو اچھی طرح پتا ہے hydrogen fluoride کی تو ہم نے ایکزامپل ڈسکس کی تھی بالکل اسی طرح students آپ کے پاس water molecule آ جاتا ہے students ہم ان کو lines draw کر کے بھی ہم کر سکتے ہیں draw لیکن students آپ کیا کریں گی کہ جب آپ سے question پوچھو گا کہ آپ levi's structure بنائیں تو آپ اس کو dots کی فارم میں لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب students آپ کے پاس oxygen ہے اس پر partial negative charge ہے اور hydrogen پر positive charge ہے یعنی کہ آپ کے پاس electron density جو ہے وہ symmetrical نہیں ہے electron density equally shared نہیں ہے یعنی کہ electron density oxygen اپنی طرف کھینچ لے گا as compared to that of hydrogen جہاں پر electron deficiency create ہو جائے گی بالکل اسی طرح students آپ کے پاس آ جاتا ہے methyl fluoride یعنی کہ CH3CL 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 اب students اس کے لئے dot and cross structures آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر میں نے lines draw کی ہوئی ہیں اس کی جگہ آپ dots بنا لیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ draw کرنے میں آسانی ہوگی یعنی کہ جب بھی آپ سے پوچھا گیا کہ levi's dot structures بنائیں تو آپ کیا کریں گے کہ ایک structure آپ line کا بنا لیں گے تاکہ students آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے levi's dot structures کیسے draw کرنے ہیں آگے چلتے ہیں students methanol کو دیکھ لیتے ہیں methanol کا structure آپ کیسے draw کر سکتے ہیں students آپ nitrogen کا structure اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں then students یہ آپ کے پاس represent کر رہے ہیں loan pair of electrons اسی طرح students آپ کے پاس آ جاتا ہے methanol that is CH3OH بالکل اسی طرح students آپ کیا کریں گے line میں پہلے structure draw کریں گے اور پھر آپ کیا کریں گے کہ ان کو replace کر دیں گے dots سے یعنی کہ students میں آپ کو یہاں پر draw کر کے بتا دیتیوں یہ ہو گیا students آپ کے پاس hydrogen یہ ایک hydrogen یعنی کہ دونوں کی electron ہیں ایک کاربن کا ایک hydrogen کا ہے بالکل اسی طرح students یہ کاربن کا ایک hydrogen کا ہے بالکل اسی طرح students یہ آپ کے پاس ایک کاربن کا ایک ایک oxygen کا ہے باقی students آپ ایسے فیل کر لیں گے اور دوسرا electron oxygen نے لے لیا اپنا hydrogen سے تو یہ ہوگیا student آپ کے پاس Methanol کا structure بالکل اسی طرح students آپ کے پاس oxygen کا structure آ جاتا ہے исследblem جب آپ کے پاس teorias بنانا ہے oxygین میں آپ کے پاس double bond آ جاتا ہے پاس آپ دوریں خوش بنا سکتے ہیں اس طرح سے کو ساکتے ہیں اگر دورار ممت اس کو اگرہ پاس اور دن مجھے دو لے بنت ساکر کریں گے اپنے دو لوں کے علاقے پاس بلکل اسی طرح سنے آپ کے پاس آجتا ہے کاربان ڈی آک سائید بلکل اسی طرح سنے آپ ایتین کو دو کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کاربان ڈی آک سائید کا سکچر ہوگی لائنس کو آپ نے ڈایٹ سے ریپلیس کردیا ہے ان میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے ch بلکل اسی طرح جیسے میتھانول کے لئے میں نے structure draw کیا بلکل اسی طرح students آپ لائنس کو ریپلیس کر دیں گے ایتھین کو بھی students ایتھین میں آپ کے پاس double bond exist کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہوتی ہی کنفرمیشن اور ایتھین میں students آپ کے پاس triple bond ہوتا ہے 2 3 اب students اگر میں ایتھین کے لئے dot and cross structure بناوں تو کچھ ایسا ہوگا dot cross 1 2 3 cross 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 کیونکہ آپ نے بتانے ہے کہ double bond بن رہا ہے اس کو students آپ dots میں بھی draw کر سکتے ہیں 2 3 4 5 تو یہ students آپ کے پاس ہو گئے Levi's dot structure for polar covalent bond and non polar covalent bond آگے چلتے ہیں students discuss کرتے ہیں coordinate covalent bond ب dimensional شکریہ تو ج이라 wym �رور ş john